جا بھئی وہ کوئی انڈیا کے اداکار ہیں انہوں نے خودکشی کی کہا گیا وہ ابھی مجھے ریپورٹ پیش کی انہوں نے فہد کہاں ہے فہد کس نے خودکشی کی ہے انڈیا کے کوئی ایکٹر ہیں جوان آدمی ہیں بس نام لینے کی ضرورت نہیں جو بھی تھے بہرحال تو کوئی جوان آدمی ہیں انہوں نے خودکشی کی ہے خودکشی کی وجہ یہ بتائی جارہی ہے کہ کیا ہے ڈپریشن ہے تو لوگ مجھ سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھئی وہ مغفرت کی دعا کرنا جائز ہے یا نہیں ہے ترز کھانا جائز ہے یا نہیں ہے دیکھو غیر مسلم کی تو مغفرت کی دعا کی ویسے بھی اجازت نہیں ہے نا اور غیر مسلموں کا اگر اعتراض ہو کہ آپ مسلمانوں کے لیے تو مغفرت کی دعا کرتے ہو ہمارے لیے کیوں نہیں کرتے تو بھئی آپ کو اس لیے اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ آپ تو ویسے یہ قبر کو مانتے ہی نہیں ہو آپ تو قبر کے عذاب قبر کا ثواب اس کو مانتے ہو ہی نہیں تو آپ کے لئے صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے کہ کوئی آپ کے لئے مغفرت کی دعا کرے یا نہ کرے یہ تو ان لوگوں کے لئے ہیں جو ان چیزوں کو مانتے ہیں مسلمان مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑے میں سے ایک گھڑا ہے جس کو قبر نہیں بھی ملتی تو قبر سے مراد یہ جسمانی قبر نہیں ہے جو مٹی کی ہوتی ہے قبر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان جس برزخ کی حالت میں ہوتا ہے وہی اس کی قبر ہے چاہے اس کی لاش کو جلا دیا جائے چاہے اس کے ذرے کو بکھیر دیا جائے اس کی مثال ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے جب فرعون کو غرق کیا ہے تباہ کیا ہے فرعون بات نہیں مان رہا تھا نا ظلم کر رہا تھا لوگوں پہ جب فرعون کو اللہ نے تباہ کیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون کو روزانہ صبح اور شام آگ میں جلایا جاتا ہے روزانہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَاہِ اور جب قیامت قائم ہوگی تو اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا یعنی اسی بوڈی کے ساتھ اور کہا جائے گا ادخلوا آل فراؤنا اشد العذاب اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں اس فرعون کو اور اس کے عیال کو داخل کر دو اس کے جو فالوورز ہیں تو قیامت سے پہلے جو عذاب ہو رہے وہ کیا ہے بولو بھائی برزخ کا عذاب ہے نا حالانکہ فرعون کو تو قبر نہیں ملی فرعون تو مصر کی ایک اجائب گھر میں رکھا ہوا ہے دیکھنے والوں کو کچھ بھی نظر نہیں آتا وہ وہاں کھڑے ہوتے ہیں نظر آئے گا فرعون اس کی جو ہے نا وہ لاش کو حنود کیا ہوا ہے کیمیکل لگا کے لیکن قرآن کیا کہہ رہے ہیں یہ جب پانی میں غرق ہوا ہے تو قرآن دو باتیں کر رہے ہیں کہ ہم تیری باڈی کو محفوظ کر لیں گے تاکہ بعد والے لوگوں کے لئے تو عبرت کا نشان بن جائے یہ پیشگوئی بھی قرآن کی پوری ہوئی ہزاروں سال گزر گئے فرعون کی باڈی بولو بھائی محفوظ تاکہ بعد والے لوگوں کے لئے کیا رہیے نشانی دوسری بات قرآن نے بتائی وہ ہمیں نظر نہیں آتی ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں لہذا ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں وہ بات یہ بتائی کہ فرعون کو عذاب دیا جا رہا ہے صبح بھی آگ میں جلایا جاتا ہے اور شام کو بھی آگ میں بولو بھائی جلایا جاتا ہے یہ فرعون جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے غیر مسلم اس چیز کو بولو بھائی نہ ہندو مانتے ہیں عیسائی اور یہودی تو مانتے ہیں لیکن وہ پھر آگے کچھ چیزیں نہیں مانتے وہ اتنا تو مانتے ہیں قبر کا عذاب ہوتا ہے مگر وہ کیوں ہوتا ہے یہ نہیں مانتے وہ کہتے ہیں شرک بھی کرو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں ہوگا یہ عذاب جبکہ ہم کہتے ہیں آپ کو بھی ہوگا اس لیے کہ آپ جیسے فرعون نے اللہ کی نئی مانی تو آپ بھی اللہ کی نئی مان رہے اللہ کا سب سے پہلا حکم ہے توحید نہ اللہ نے کسی کو جنا نہ اللہ سے کوئی جنا نہ اللہ کو کسی نے جنا وہ بالکل یہ تا ہے حضرت عیسیٰ کی عبادت جائز نہیں عبادت صرف ایک اللہ کی ہوگی صرف ایک اللہ وہ انڈیا کی اسمبلی میں یا کہیں کسی موقع پر کسی ہندو خاتون نے تغریر کی اس میں انہوں نے کہا یہ مسلمان جو ہے نا ہم صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں لا الہ الا اللہ بولتے ہیں صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں اور وہ تو مسلمانوں کی برائی میں کر رہی تھی کہ یہ سارے خداوں کا انکار کرتے ہیں اور ایک اللہ وہ ایسے تغریر کر رہی تھی کہ ایمان تازہ ہو رہا تھا ہم نے کہا ہم اتنی اچھی تبلیغ نہیں کرتے جتنی اچھی وہ سنا ہوگا سب لوگوں نے کلپ دیکھا ہوگا ہم سے زیادہ سیدھ یہ تبلیغ کر رہی ہے بار بار کہہ رہی یہ موصلے صرف کس کو مانتے ہیں ایک اللہ کو مانتے ہیں پانچوں وقزانوں میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پانچ ٹائم مزان میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ مجھے جو اشارت ہے یار پانچ ٹائم مزان میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اور یہی تو خاندانی مذہب ہے بھائی آپ کو مخالفت میں کہہ رہی ہو آپ پھر بھی ایمان کیا ہو رہا ہے بڑھ رہا ہے ہے وہی جیسے یہ ایسے ہی دشمنی ہے جیسے آپ کسی کی برائی کر رہے ہو اور برائی میں آپ کا اسٹائل یہ ہو یار صبح و شام لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اس کا کام ہی ہی ہے بس صبح بھی اس کے گھر میں دیکھ پک رہی ہوتی ہے غریبوں میں بانٹ رہا ہوتا ہے شام کو بھی دیکھ پک رہی ہوتی ہے غریبوں میں بانٹ رہا ہوتا ہے تو لوگ کہیں گے بھائی تو برائی کر رہا ہے یا تعریف کر رہا ہے اسٹائل تیرا برائی والا ہے مگر وہ ایک آدمی کو بکرائیت کے لیے بکرہ چاہیے تھا نا تو وہ ایک بندہ آیا اس نے کہا کہ میرے پاس بکرہ ہے اب ظاہر ہے ایسا سپیشل قسم کا بکرہ ہو تو اگلا خریدے گا نا جو بیچنے والا وہ تو یہ شو کرتا ہے کہ میری پروڈکٹ جیسی ہے ایسی کسی کے پاس نہیں ہے تو اب وہ بکرے کے فضائل بیان کر رہے ہیں عام نورمل بکرہ ہوگا تو کون خریدے گا بھئی وہ تو بھئی نورمل بکرہ ہے میں منڈی سے خریدوں تم سے کیوں خریدوں کہہ رہا ایسا بکرہ ہے ایسا بکرہ ہے اب ہڈی پھیکو یوں یہ چاہ کے چھلانگ مار کے پکڑ کے لائے گا کہہ رہا ہے یار تو بکرہ بیچ رہا ہے اور باتیں جو صفات جو بیان کر رہے ہیں وہ تو کتوں کی ہیں بیچ تو بکرہ رہا ہے لیکن جو qualities بیان کر رہے ہیں وہ بکروں میں نہیں ہوتی ہیں وہ کس میں ہوتی ہیں کتوں میں ہوتی ہیں تو کتا بیچ رہا ہے بکرہ بیچ رہا ہے تو اس نے کہا اصل میں بیچ بکرہ ہی رہا ہوں لیکن چونکہ بچپن سے اس کا اٹھنا بیٹھنا کتوں کے ساتھ زیادہ رہا ہے اس لئے اس میں کتوں والی کچھ صفات آ گئی ہیں تو کچھ بہانہ کر دی ہے تو یہ جو ہندو خاتون جب بیان کر رہی تھی نا کہ مسلمان پانچ چائم کیا کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صرف محمد اللہ کے رسول ہیں ہیں بھئی تو مجھے لگ رہا تھا کہ بھائی تو برائی کر رہی ہے یہ ہماری تعریفیں کر رہی ہے ہمیں تو اپنی تعریفیں لگ رہی ہیں تم یہ کوئی تم تو ہزاروں کو خدا بنائے ہوئے تم نے کوئی بھی چیز اٹھا کے ملتی ہے مٹی کی اس کے آنکھ ناکھ لگا دو اس کے سامنے جھگ گئے یہی تو کمال ہے یہی تو قیامت ہے کہ ہم صرف ایک کو مانتے ہیں ایک کو ہے یا نا ایک خدا کو مانتے ہیں تو کیا کہہ رہا تھا یار میں یہ بات یہاں کہاں سے آئی ابہ وہ خودکشی پر تو میں چلا تھا لیکن بات کیا یہ یہاں کہاں سے آگئی بات بیان کا خلاصہ تو ہو گیا یہ بات یہاں آئی کہاں سے یہ ہندو عورت پر کیسے بات آئی ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ غیر مسلم تو مانتے ہی نہیں نا قبر کے عذاب کو وہ تو کہتے ہیں بھئی فیرون کی ڈمی جو رکھی ہوئی ہے وہاں پہ ممی کہتے ہیں نا اس کو لاش کو ڈمی تو نہیں ہے ممی ہے وہ ڈمی تو اس کو کہتے ہیں نا مسنوی تو جو رکھی ہوئی ہے وہ بحیر رکھی ہوئی ہے فیرون تو ختم ہم کہتے ہیں ختم نہیں ہوا صبح و شام اسے آگ میں جلایا جاتا ہے کیونکہ قرآن نے دو دعوے کیے تھے ایک اس کے جسم کو محفوظ رکھوں گا یہ دعوے سچا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا تو ہم کہہ رہے ہیں قرآن جو دوسری بات کہہ رہا ہے وہ بھی سچی ہے صحیح ہے نا وہ بھی کیا ہے سچی ہے تو نظر نہیں آرہا بالکل اس کی مثال ہے خواب کیسی جیسے خواب میں آپ پر جو کچھ گزر رہا ہوتا ہے ساتھ والے آدمی کو پتا نہیں ہوتا اللہ نے موت کو بھی خواب سے تشبیح دیئے اللہ یتوفل انفس حین موتیہا واللتی لم تموت فی منامیہا فرمایا اللہ تمہاری روحوں کو قبض کرتا ہے نیند کے وقت بھی اور موت کے وقت بھی تو نیند کے وقت بھی ہماری روح کا باڈی سے کنیکشن کمزور ہو جاتا ہے لیکن روح پہ جو کچھ گزرتی ہے وہ ساتھ بیٹھے وے آدمی کو معلوم نہیں ہوتا آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ خراتے لے کے سو رہے مگر اس پہ کیا گزر رہی ہے وہی جانتا ہے بعض دفعہ نیند میں خوشیاں مل رہی ہوتی ہیں انسان آپ بہت عرصے سے کوشش کر رہے تھے کہ آپ کی شادی ہو جائے ہر جگہ سے دھکے کھا رہے تھے آپ لوگ کتے چھوڑ دیتے ہیں آپ کے پیچھے جب آپ کہیں رشتہ لینے جاتے تھے نا اتنا لوگوں کو دشمنی خواب میں اچانک کتنی ہو گئیں چار ہو گئیں ہو سکتا ہے بھائی گورنمنٹ کے طرف سے خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے لوگ مجھے بتاتے ہیں مجھے یہ خواب آیا ہے میں نے کہا خواب آیا ہے نا جاکتی حالت میں تو نہیں آیا تو خود بھی سگون سے سو جاؤ ہمیں بھی آنامز کرنے دو ہم نہیں بیٹھے گئے تمہارے خوابوں کے مطلب بتاتے نہیں بیٹھے گئے تو خواب میں کتنی ہو گئیں ایک دم سے چاروں اور چاروں میں آپس میں محبت بھی بہت زیادہ چاروں خوبصورت بھی محبت بھی اور چاروں ایک آپ کے دائیں والا پاؤں دبا رہی ہے دوسرا بائیں تھا اور دو مل کے سر دبا رہی ہے آ سکتا ہے نا کتنے خوش ہو گئے آپ لیکن ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کو پتا ہوگا ہے جب آپ کی آنکھ کھلے گی آنکھ کھلے گی تو پتا چلے گا بھائی تمہاری قسمت میں وہی ہے جو کمارا پنی ہے ابھی مزید دھکے کھانے ہیں جوب لگ جاتی ہے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ یار اچانک خواب میں امریکہ چلا گیا آدمی وہ خوشی سے پھولا نہیں سمارا خواب میں بیلڈنگ سے بھی گرتے ہیں نا لوگ کتنا خطرناخ خواب ہوتا ہے آدمی نیچے آرہا ہوتا ہے آرہا ہوتا ہے آرہا شکر ہے نیچے سڑک پہ پہنچنے سے پہلے آنکھ کھل جاتی کتنی خوشی ہوتی ہے یار اللہ کا کتنا فضل ہو گیا ورنہ آج تو اڈی پسلی گئی تھی ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کو پتا ہوتا ہے ہے بھئی کچھ نہیں پتا ہوتا تو اسی طرح اللہ نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے کہ بھائی جب تم مر جاتے ہو تو ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں ٹرانسفر ہوتے ہو فنا نہیں ہوتے فنا تمہاری باڈی ہوتی ہے روح کبھی فنا نہیں ہوتی اب لوگ کہتے ہیں میڈیکل سائنس میں تو یہ چیز آتی نہیں ہے بھائی میڈیکل سائنس تو اس مادی زندگی کو جانتی ہے قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أُوتِي تُم مِلَى الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا اللہ نے تمہیں بہت تھوڑا علم دیا ہے جتنا علم آج سائنس کے پاس ہے اللہ کے حساب سے یہ کیا ہے بہت تھوڑا بہت کچھ ابھی ہے ہو سکتا ہے فیوچر میں انسان متعلے ہو جائے ہو سکتا ہے نہ بھی ہو تو ہمیں اللہ نے بتایا کہ بھائی مرنے کے بعد یا تو سکون میں یا عذاب میں یا تو مزے کی زندگی ہے یہ کیا ہے عذاب کی تو جو مسلمان دنیا سے جائے گا اس کا یہ ایمان تھا تو ہم اس کے لئے دعا کرتے ہیں اے اللہ اس کے کوتاہیوں کو گناہوں کو معاف کر دے اور اسے وہاں اچھا مقام اتا فرما لیکن غیر مسلم جب دنیا سے جائے گا اس کے پاس اس دعا کا آپشن نہیں ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب آپ آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتے تو وہ مر کے کیا ہو گیا ختم اب اس کو یہ دعا کرنا کہ یہ اللہ اس کی روح کو اس کی سول کو امن میں رکھے شانتی کے ساتھ رکھے یہ سب مس کولیں ہیں یہ کیا ہیں کلمتن زبان سے نکلا ہوا ایک کلمہ ہے جو ہوا میں تحلیل ہو گیا تو اس لئے اللہ نے غیر مسلم کے لئے مرنے کے بعد زندگی میں دعا کر سکتے ہیں مرنے کے بعد دعا کرنے کی اجازت نہیں دی کیونکہ اس کا اس لائف پر ایمان تھا ہی نہیں یہ اللہ کی طرف سے سزا ملتی ہے غیر مسلم کو کہ جب تم اس لائف پر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے تو اب بعد والوں پر میں پابندی لگا دوں گا کہ مرنے کے بعد تمہارے لئے دعا کریں اب یہ تمہاری قسمت ہے اگر واقعی آخرت نہیں تھی تو تم بیسے ہی پیس میں ہو ختم فنا اور اگر آخرت تھی تو تم تڑپ رہے ہوگے کہ کاش میرے بعد لوگ میرے لئے دعا کریں لیکن اللہ اس پر کیا لگائے گا پابندی تو اس لئے بھائی جو غیر مسلم ہم پر اعتراض کرتے ہیں نا کہ آپ لوگ غیر مسلموں کے مرنے زندگی میں کر سکتے ہیں زندگی میں تو تازیت بھی ہے مسلم کو اس پر احسان کرنے کا بھی سواب ملے گا اس کو صدقہ و خیرات بھی دے سکتے ہیں وہی جو مسلمانوں کے حکام ہیں وہی غیر مسلم کے ہیں لیکن موت کے بعد اس کے لئے اللہ نے دعا پر پابندی نبی کو اجازت نہیں دی کہ اپنے دادا اور چچا کے لئے دعا مانگیں ابراہیم علیہ السلام کو اجازت نہیں دی کہ اپنے باپ کے لئے دعا مانگیں تو اس لئے کوئی ایکٹر دنیا سے چلا جاتا ہے تو آپ اس کے لئے مغفرت کی دعا بولو بھائی نہیں کر سکتے اس پر غیر مسلم اعتراض کرے کہ بھئی یہ کیا بات ہے تم تو بڑے متعصب ہو تو آپ کے اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے بھئی جو تمہارا کانسپٹ ہے ہم اسی کے لحاظ سے تمہارے ساتھ پیش آ رہے ہیں تمہارے مذہب میں نہیں ہے نا موت کے بعد زندگی تو ہم اگر دعا نہیں مانگ رہے تو کیا ہے تمہارے حساب سے چل رہے ہیں نا سمجھ رہے ہیں تو اس کو غیر مسلم کو اعتراض کا حق بولو بھائی نہیں ہے سمجھ گئے بات کو دوسری بات یہ ایسے واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے دیکھو ہمارے ہاں نوجوان سب سے زیادہ خوش قسمت کس کو سمجھتا ہے ایکٹروں کو کیونکہ سب سے زیادہ عزت بھی ایکٹر کی دیکھو ابھی یہاں کوئی سائنٹس آ جائے بہت بڑا ڈاکٹر آ جائے چار آدمی پیچھے مڑ کے دیکھیں گے لیکن اگر پتہ چل جائے بھائی بولی وڈ یا ہولی وڈ کا کوئی مشہور ایکٹر آ گیا سارے مڑ کے دیکھیں گے کی نہیں دیکھیں گے ہے بھائی سب چلے جائیں گے وہاں پہ عزت ایکٹروں کو بہت ملتی ہے اور پیسہ تو ایسا کہ ان سے سنبھلتا ہے ہی نہیں اتنا ملتا ہے بہت کم عمری میں ان کو کوئی بہت کچھ مل جاتا ہے اس کے بعد بھی اگر کوئی لٹک کے ہلاک ہو رہا ہے کوئی پھندے سے اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے اس کا مطلب بھائی یہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے ہیں کھانے کے بولتے کیوں نہیں آئی نہیں ہے رنگ رلیوں پہ زمانے کی نجانہ اے دل یہ خضاں ہیں جو بہ انداز بہار آئی ہے ہم نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے بڑی مشکلات میں وقت گزارا خودکشی کا کبھی تصور بھی ان کے دماغ میں نہیں آیا قرآن دیکھ لو یعقوب علیہ السلام کے چہیتے بیٹے بچپن میں بچھڑ گئے روتے روتے حضرت یعقوب علیہ السلام نابی نہ ہو گئے خودکشی کا خیال آیا ان کے دل میں کوئی تصور کچھ بھی نہیں بلکہ جب بات کر رہے ہیں امید کی بچے کہہ رہے ہیں اببہ آپ کب سے یاد کر رہے ہیں انہوں نے کہا میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہمیشہ زبان سے کیسی بات نکال رہے ہیں اچھی تسلی کی ساری زندگی صبر کیا میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑے مالدار گھرانے کے تھے مگر ساٹھ سال تک غربت میں وقت گزارا کیونکہ عالم دین بنے نا تو پیسے ہی نہیں تھے ایک خاندانی غریب ہوتا ہے اس کے لئے غربت برداشت کرنا آسان لیکن ایک لینلورڈ ہو اور وہ غریب ہو اس کے لئے مشکل ہمارے حضرت کا اہدہ کتنا بڑا دار العلوم قرنگی میں شیخ الحدیث جو سب سے بڑا اہدہ ہے بخاری پڑھا رہے ہیں تنخہ اتنی تھوڑی تھی فرمایا کرتے تھے پورے سال اپنی تنخہ سے تھوڑے تھوڑے پیسے کارٹ کے ٹرین کا ٹکٹ خریدتا تھا سال میں ایک دفعہ لاہور جانے کے لئے وہ کیوں اپنے شیخ سے جن سے اصلاحی تعلق تھا ان کی زیارت کے لئے دو دفعہ لاہور جانے کے پیسے نہیں تھے اتنی غربت فرمایا ناشتے میں ایک دن ایک صحابہ آئے پہئی انڈے بیشتا تھا وہ کہ آپ روزانہ ہم سے کتنے انڈے خریدیں گے فرمایا ہم نہیں خریدیں گے فرمایا وجہ یہ تھی کہ میرے پاس انڈا خریدنے کے پیسے تھے ہی نہیں لیکن فرمایا کہ میں اس وقت اپنے آپ کو شہزادہ سمجھتا تھا کہ جتنا اللہ نے مجھے دیا ہے اتنا دوسروں کو نہیں دیا انہیں نے تو کوئی موٹیویشنل سپیکرز کی تقریریں نہیں سنی تھی ہے وئی نہیں آرہی سمجھ میں یہ جو آج کل اتنی سپیچز اور موٹیویشنل سپیکرز کی ایک دیر دیر گھنٹے کی موٹیویٹ کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں سنا تھا مدرسے میں پڑے وہ بھی گاؤں دہاتوں کے اتنا حوصلہ کہ کھانے کو روٹی نہیں ہے اپنی اہلیہ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے بیمار ہیں ڈاکٹر نے کہا ان کو فروٹ کھلائیں لازمی ان کی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں حضرت نے فرمایا میری جیب میں اتنی استطاعت نہیں تھی کہ میں خود بھی فروٹ کھاتا یا اپنی بیوی کو کھلاتا فرمایا بیگم بھی سابر شاگر اہلیہ بھی فرمایا میں نے بیگم سے کہہ دیا پیسے نہیں ہے ہمارے پاس اور ہم کسی کے سامنے ہاتھ ایسے سیٹھ تھے لوگ آکے حضرت سے پیسے مانگتے تھے یعنی اس طرح سے لائف اسٹائل ایسا تھا شاہنا آج پیسے نئی بھی مانگتا نا تو شکل ایسی بناتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ آدمی اس کو پچاس روپے دے ہی دے ایسی شکلیں منا منا کے مل رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں غربت سے مرا جا رہا ہے تو اہلیہ کو پھل کھلانے کے پیسے بولو بھائی نہیں حضرت فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ ڈاکٹر نے اپنے علم کے لحاظ سے جو بات کہی ہے وہ بالکل ٹھیک کہی ہے پھل فروٹ ضروری ہے لیکن میری بیوی کے لئے پھل ضروری ہوتے تو اللہ مجھے پھلوں کے پیسے دیتا نہیں دیئے تو اس کا مطلب میری زوجہ کے لئے پھل ضروری نہیں اٹھاسی سال میں حضرت کا انتقال ہو گیا تھا اور حضرت کے انتقال کے بعد اب بیس سال ہو چکے ہیں ان کی اہلیہ ابھی بھی الحمدللہ بھولو بھائی زندہ ہیں پھل کھائے وغیری ٹھیک ہے نا اور بہت خوش ہیں اللہ ان کو اور عمر میں برکت دے اور خوش رکھے میرے خیال نووے پچانوے سال تو عمر ہوگی ان کی تو خودکشی کا خیال اس غربت میں حضرت کو نہیں آیا دو ہی چیزیں ہیں نا جس کے پیچھے انسان بھاگتا ہے اداکار دو چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جتنے بھی ایکٹر اور ایکٹریسز ہیں شہرت اور دولت یہ دو چیزیں ہم نے دیکھی علماء کے پاس بلکل نہیں ہوتی یہ تو جو میڈیا پہ آگئے وہ مشہور ہو گئے نا اور وہ بھی اللہ نے کر دیا ورنہ جب ہم مولوی بننے کے لیے مدرسے میں آئے تھے تو ہمارے تو تصور میں بھی نہیں تھا کہ ہم اتنے مشہور ہو جائیں گے ہمیں کوئی انڈا مولو پہ بھی جانے گا کی نہیں جانے گا یہ تو ہو گئے اب اللہ نے کر دیا ورنہ اس وقت تو ہمارے دماغ میں تھا ہی نہیں ہمیں کیا بتاتا ہے ایک دور آئے گا کہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا یوٹیوب آ جائے گا فیس بک آ جائے گا فلانا آ جائے گا ڈمکانا اور اتنی جو ہے نا ہماری جو ہے نا وہ شہرت ہو جائے گی لیکن یہ دو چیزیں جن کے پیچھے انسان کیا کرتا ہے بھاگتا ہے شہرت اور دولت 99 فیصد علماء کے پاس نہ دولت ہوتی اور نہ شہرت آج تک میں نے کسی عالم کو قاری اور حافظ کو لٹکتے ہوئے بولو بھائی نہیں دیکھ اور پڑھائی اتنی ٹف ہے اتنی ٹف آٹھ گھنٹے سوری آٹھ سال تو صرف سلیبس ہے عالم کا اور فیوچر بالکل زیرو ہوتا ہے کوئی سرٹیفیکٹ لے جا کے کہیں جوب ملنے کا بھی چانس آپ درس نظامی کے سرٹیفیکٹ لے کر جائیں کہیں کہ بھئی میں یہ تو وہ کہہ گا چلو دم کرو بہت اچھا دم کرتے ہو آپ پانی پہ دم کر کے نکلو پتلی کے لیے سے چائے پینی ہے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو وجہ کیا ہے بڑا فرق کیا ہے آپ کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ رسی پہ لٹک رہے ہو اور ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے مگر کیا ہیں خوش ہمارے حضرت کے پاس پھر ساٹھ سال کی عمر میں بہت پیسہ آیا بہت پیسہ آیا پھر جب آیا ہو تو ایسی بھاو آیا ہے پیسے کا کہ وہ پھر حضرت نے گاڑی خریدی شہزادوں علی کوئیت کے شہزادے سے حضرت نے گاڑی خریدی جب اللہ نے ویسے رکھا تو ویسے اب جب پیسہ آئے گئے تو پھر کنجوسی تھوڑی کریں گے یہاں پیسہ نہیں آ رہا تو ٹینشن آ جائے تو خرچ نہیں کر رہے ہوتے روک روک کے پلوٹ خرید ہیں بہریہ ٹاؤن میں پچیس پلوٹ ہو گئے چھت بس پلوٹ ہو گئے ستائیس پلوٹ ہو گئے اوہ بھائی گاڑی خریدو اچھا کھاؤ اچھا پہنو تھوڑے سے دن زندگی کے رہ گئے ہیں خود نہیں لٹکے تو فرشتہ تو آگے لٹکا دے گا نا تو کھاؤ پیو یار نا 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 پھر وہ جمع 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 کر کر کے وہ ایک الک ٹینشن میں نے علماء کو دیکھو آپ جتنا مرضی مولویوں کو بھرابلہ بولو دو کالیٹی میں نے علماء جو صحیح علماء ہیں ان میں دو کالیٹی میں نے دیکھی جو بدتیوں کی بات نہیں کر رہا بھائی بہت اچھے علماء الحمدللہ آج بھی بہت ہیں تو میں نے دو کالیٹیاں دیکھی ہیں ان میں سخاوت بے پناہ میں اپنے پیر و مرشید کے واقعہ سنانا شروع کر دوں سخاوت کے آپ پاگل ہو جاؤ ایسا بھی ہوتا ہے دنیا میں کہ سخاوت کتنی پیسے سے محبت ہی نہیں ہے اور دریہ کی طرح بہر آئے ہمارے حضر کے بعد جب بہت پیسہ آ گیا نا تو ایسے نوٹوں کی گڑیاں رکھی ہوتی تھیں میز پہ فرماتے تھے یہ بھی آئے ہیں میں نے گنے نہیں ہے اپنا گھر کا راشن پانی کا گیس بجلی کا خرشہ نکالوں گا باقی کتنا ہے مجھے نہیں پتا سب صدقہ سب کیا ہے بولو نا صدقہ سب صدقہ کر دیتے تھے تو اتنا ایسے بہر تو تب ہی ان کے سینے بھی کشادہ دل بھی بڑے اور ہم نے اللہ کی پناہ یار یہ جو لبرل لوگ ہیں سب کی بات نہیں کر رہا ہے جو میرا بیان نہیں سن رہے ان کی بات ان کے پاس بھی دولت دیکھی ایسا لچڑپن ہوتا ہے پانچ پانچ روپے کے پیچھے مر رہے ہوتے ہیں اتنا لچڑپن بہنوں کی ادھر سے پروپٹی کھا لی ادھر سے پیسہ ڈوب گیا تو پاگل ہو گئے میرا پیسہ ڈوبا تھا نا وہ تادر چونہ لگا کے بھاگ گیا تھا زیرو ہو گیا ہمیں تعریفیں کرنا اچھی بات نہیں ہے اپنی اور ہم تو جتنے پانی میں اللہ ہی بہتر جانتے ہمیں لیکن جب میرے میں زیرو پہ آگے کھڑا ہو گیا تھا نا میرا سارا پیسہ ڈوب گیا تھا تو دس منٹ کے لیے نا مجھے دھچکا لگا میں نے کہے بندہ گیا کہاں جب اس بندے کے گھر گیا نا تو تالہ پڑا ہوا تھا اور کوئی بھی نہیں تھا گھر میں میں نے کہا بیٹا تمہارے پیسے گئے تو پانچ دس منٹ کے لیے جھٹکا آیا اس کے بعد جب میں گھر آیا تو میں نے دیکھا رات کا وقت تھا بچے میرے سو رہے تھے میں نے کہا یار ماشاءاللہ بچے بھی سو رہے ہیں گھر والے بھی آرام سے خراتے لے کے سو رہے ہیں کچن میں گیا تو آٹا بھی ہے گھی تیل بھی ہے صبح ناشتہ بھی الحمدللہ ہوگا گھر بھی ہے چھت بھی ہے پنکھا چل رہے ہیں گھوڑے بیچ کے بچے کیا کر رہے ہیں سو رہے ہیں میں نے کہا یار کل پورے مہینے کا راشن ہے ٹھیک ہے نا کھانا پینا بیسک ضرورت ہے میں نے کہا یار کھانا پینا بھی چل رہے ہیں ماشاءاللہ پنکھا بھی چل رہے ہیں اور اگر بند ہے تو پھر ہمارا ہی تھوڑی تو کیسی کی نالائکی کی وجہ سے پورے مہلے کا بند ہے نا ٹھیک ہے نا تو میں نے کہا اور کیا چاہیے لمبی تان کے سو جاؤ ہم بھی خراتے لے گئے سو گئے تو بھول بھولئیاں ہو گیا کوشش کی ہم نے اس کو پکڑے مگر کون پکڑائی میں آتا ہے کیا خیال ہے کون پکڑے وہ انگوٹے لے گئے اچھا یہ واقعات ہیں ہمارے پاس جب میں نے اس کو پیسے دیئے تھے نا تو اسٹیم پیپر پہ لکھوایا کہ معاملات میں کیا ہونا چاہیے انسان صاف ہونا چاہیے ہی ہے اس نے بھی لکھے دے دیا انگوٹہ بھی لگوا لیا اب وہ انگوٹے کے ٹھپے لے گئے میں گھونگ رہا ہوں وہ بزبانے حال مجھے چھیڑ رہا تھا کہ یہ انگوٹہ رکھ لے اپنے پاس پیسے نہیں بلیں گے تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم نے تو لکھت پڑت کی اسٹیم پیپر پہ لکھا اوہ بھائی کچھ بھی نہیں نکلتا ہمارے والد صاحب کی نصیت تھی پیسے جب تک اپنی جیب میں ہیں آپ کے ہیں دوسرے کو دے دیئے تو اب آپ کے نہیں ہے اس کے چاہے دسوں انگلیوں کے ٹھپے لگوا لو تو وہ میں نے تین سال تک ان ٹھپوں کی حفاظت کی اس کے بعد میں نے وہ ٹھپے بھاڑ گئے پھیک دی میں نے کہا اس کو کیا کبر میں لے کے جا گئے ان ٹھپوں کو چھوڑے یار لانت دے جو سمجھ رہے ہیں تو مجھے میرے دوست کہتے تھے یار اتنا بڑا نقصان ہو گیا آپ کا اور آپ بڑے مزے سے گھوم رہے ہو تو میں کہتا تھا یار بیسک ضرورت اللہ پوری کر رہا ہے صحیح ہے نا کھانے کو مل رہا ہے رات لمبی تان کے سو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا چھت ملی ہوئی ہے الحمدلہ ہاں روڈ پہ آ جاتے ہیں پھر ٹینشن ہوتی تو روڈ پہ تھوڑی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو دو وقت کی روٹی پیٹ بھر کے مل گئی جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو گیا تو اللہ نے گویا پوری دنیا کی دولت سمیٹھ کے اس کو دے دی ہے اب ٹینشن لینے کا نہیں ہے اب اگر ٹینشن لے رہا ہے تو یہ حوص کی وجہ سے دیکھو میں گھروں میں دیکھتا ہوں نا ماں کو بچوں کو بچہ رو رہا ہوتا ہے نا اکثر ماں ایسا کرتی ہیں پھلائے گی پھر بھی بچہ ٹین پہنے ٹین پہنے وہ کر رہا ہوتا ہے ماں پھر کیا کہے گی ہپا کھانا ہپا چاول کھانے یہ کھانا ہاں یہ کھانا چاول کھلا پھر بچوں کی بعض طبیعتی صحیح نہیں ہوتی وہ رو رہے ہوتے ہیں بھائی آئس کریم کھانی آئس کریم کھلا دی بعض بچے نا چپ ہو جاتے ہیں سب کچھ کرنے کے بعد بعض پھر بھی ٹینٹیں لگا کے رکھتے ہیں پھر بھی ٹینٹیں کرتے ہیں ماں کیا کرتی ہے تین چار رکھ کے تھپڑ لگائے گی بولے کی تیرے ساتھ تجھے مجھے تنگ کرنے کا شوق ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر جو تانے دیتی ہے نا مائے ان کو وہ رکھ رکھ کے لگاتی ہیں چماٹ تو ہمارے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے ہماری بیسی ضرورت ہے گھر کہ رات کو ہم سڑک پہ نہ سوئیں عزت کے ساتھ گھر کی چار دیواری میں محفوظ ہوں بہت اچھا گھر اسے نہیں کہتے جو بحریہ ٹاؤن میں ہوتا ہے بہت اچھا گھر وہ ہوتا ہے جس میں دھوپ کا اور ہوا کا انتظام اور روشنی بھی ہو اور ہوا بھی ہو گندے نالے پہ نہ ہو گندی جگہ نہ ہو گھر صاف ہو پڑوسیوں میں چرسی ہرونچی نہ رہتے ہوں کیونکہ وہ آپ کے بچوں کو کیا کریں گے خراب کریں گے تین چار کالیٹی اگر کسی گھر میں ہے بس اللہ نے آپ کو جنت بولو بھائی دے دی تو میرے گھر میں یہ اپنا گھر ہونا ضروری نہیں ہے میرا اپنا تھوڑی تو مسجد نے قرائے پہ دیا ہوئے اپنا تھوڑی مسجد کا گھر تھا نا تو میں نے کہا یار پڑوسیوں میں چرسی بھی نہیں رہتے اور ما شاء اللہ چھت بھی ہے پنکھا بھی ہے پنکھا اپنا تھا اتفاق دیکھو پنکھا کیا میرے ذاتی اپنے پس کو خریدہ ہوا اور خوشی ہو جاتی ہے انسان کو لیکن وہ بھی اگر قرائے کا ہو تو کیا ہے یار ابے ہوا اسے مطلب ہے لوگ اس پہ خوش ہوتے ہیں یہ جو ٹائلیں ہیں نا میری ہیں یہ دیوار کس کی ہے میری میرا ذاتی گھر ہے بھائی جان یہ قرائے کی ہو تو بھی وہی کام کرتی ہے ذاتی ہو بولو نا تو بھی وہی کام کرتی ہے صرف شو مارنے میں قرائے کے گھر پہ شو نہیں مار سکتا ذاتی گھر پہ شو مارتا ہے تو شو مارنا آپ کی ضرورت ہے ہی نہیں کیا خیال ہے شو مار کے کرنا کیا ہے تو میں اس پہ خوش ہوتا ہوں آپ بھی آج بھی مجھے اللہ نے اللہ کے شکر بہت دیا بعد میں بہت دیا الحمدللہ ویسے حالہ لیکن میں نے اپنا گھر پھر بھی نہیں بنایا کہ یار جب قرائے کے گھر سے کام چل رہا ہے یہ دیوار بھی وہی تحفظ دے گی آپ کو جو ذاتی گھر دے گا تو میں وہ گھر جو ہے نا وہ میں مکان خریدنے کے بجے ایک اور شادی کیوں نہیں کرلوں اس سے کیا خیال ہے میری تو یہی سوچ ہے یار اس سے گاڑی خرید لو ہے بھئی تو میں یہ کرتا ہوں جب شادیاں وادیاں کمپلیٹ ہو جائیں گی بچے سارے پڑھ لکھے اچھی اچھی تعلیم حاصل کر لیں گے سو کچھ سیٹ ہو جائے گا نا اس کے بعد اگر مجھے کس فرشتے نے آ کے بتایا کہ سو سال مزید آپ نے زندہ رہنا ہے تو پھر میں ذاتی گھر خرید لوں گا بات آ رہی ہے سمجھ میں ورنہ میرا تو کانسپٹ یہ ہے کہ یار جب قرائے کے گھر میں وہی کام ہو رہا ہے یا تو فری فوکڑ میں مل رہا ہوں جیسے تلوار کسی نے گفت دے دی فری فوکڑ میں بنگلہ دے گئے اتنا فری فوکڑ میں کوئی چل نہیں رہے معاملہ تو پھر تو ٹھیک ہے بھئی میں ایک ڈیڑھ کروڑ پچاس لاک کیوں خرچ کروں پچاس لاک میں بیسیوں کام میں کر سکتا ہوں اور یہ جو گھر کی ضرورت ہے میں کرائے پہ پوری کر سکتا ہوں مجھے ایسا گھر مل سکتا ہے جس میں ہوا گھر میں چند صفات ہونا ضروری ہیں نمبر ایک ہوا وینٹیلیشن ہو اس میں ہوا گزرتی ہو یہ جو تنگ گھر ہے نا ڈڑبے ہوا ہی نہیں گزرتی یہ بھائی اس سے بہتر ہے جیل میں چلایا ہے آدمی گھر ایسا تلاش کرو جہاں کیا ہو کھلی ہوا وہاں پہ سانس لینے میں سکون ملے انسان کو دوسری چیز روشنی کا انتظام ہو ایسے کنجسٹڈ اور ایسے پیک گھر جو ڈڑبوں کی طرح روشنی دھوپ ٹیوب لائٹوں کی روشنی نہیں ہوتی روشنی سن لائٹ ہوتی ہے دھوپ کی روشنی کا انتظام ہو تیسرا پڑوسی کیا ہوں بہت اچھے نہ بھی ہوں تو کم از کم چرسی ہوئی انچی نہ ہوں لیکن اچھے پڑوسی ہوں تو پھر تو سبحان اللہ ایک صحابی کے پڑوس میں ایک صحاب رہتے تھے تو انہیں نے اپنے گھر کی ڈبل قیمت لگائی تو کسی نے ان سے کہا کہ یار یہ گھر اتنے کا ہے نہیں ایک لاکھ کا ہے تم دو لاکھ اشرفیاں لے رہے ہیں انہوں نے کہا اس کے ساتھ جو پڑوسی رہتے ہیں ان کی قیمت بھی لے رہا ہوں ایسے خاندانی پڑوسی تمہیں کہیں اور کوفہ میں گھر تھا تو انہوں نے کہا قریب میں کون رہتے ہیں غالباً انس بن مالک تھے پڑوس میں انس بن مالک کا گھر ہے صحیح ہے نا تو یہ اس کی بھی ویلیو ہے باقی پڑوس کی بھی کیا ہوتی ہے بولو نا ویلیو ہوتی ہے کہ پڑوس میں رہتا کون ہے انڈا موڑ اگر پڑوس میں ڈبل قیمت بھی گھر بکنا چاہیے انڈا موڑ ہے بھائی مزاق بات تھوڑی ہے تو کہاں سے کہاں بات چلی گا یار ایک تو باتیں نگلتی بہت ہیں کیا کر رہا تھا کہاں چلا گیا تو اپنا گھر یا تو آدمی بزنس کے پوائنٹ آف یو سے گھر خریدے کہ گھر خریدنا ہوں مہنگا ہو جائے گا تو بیچ دوں گا پھر پروپٹی بھی خریدیں گھر بھی خریدیں رہنے کے لیے یار کیا ضرورت ہے عمر دیکھو کتنی ہیں اور اتنا موٹے موٹے سریعے ڈالے جا رہے ہیں اب ہم بیس تیس سال بہت زیادہ تیس سال رہ گئے ہوں گے تو تیس سال تو ٹھک 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 ایسے گزرتے ہیں یہ بھی نہیں پتا کہ رہ بھی گئے ہیں کہ نہیں رہ گئے ہیں کل مر جائے ہیں پرسوں مر جائے ہیں کیا بروسہ ہے تو میں یہ ارس کر رہا تھا کہ جب بولی ورڈ اور ہالی ورڈ کے ایکٹر بھی بہت مرتے ہیں پتا ہے آپ کو خودکشی ہیں بہت ہوتی ہیں اور دنیا کے وہ کنٹریز جہاں ٹینشن کے علاوہ سب کچھ ہے وہاں خودکشی کا ریشو سب سے زیادہ اب ہوں آسٹیلیا ہو کے آیا تھا وہاں میں نے دیکھا ڈپریشن کے مریض سب سے زیادہ ہیں وہاں پر آرہے بھائی یہاں کس بات کی ڈپریشن ہے یار میں جب آسٹیلیا اترا تو میں تو گورے کے ملک پہلی دفعہ گیا تھا اب تک تو میں ملیشیا دوبائی شوہ ہی گھومتا رہا ہوں ترکی بھی گیا گورے کے ملک نہیں دیکھا تھا میں نے پہلا کنٹری جو گوروں کا ہے وہ آسٹیلیا تو میں نے کہا بھائی یہ ملیشیا ملیشیا تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں اتنا خوبصورت کنٹری اتنا پیارا ملک ایسی کشادہ سڑکیں جو گھر میں آپ کو بتا رہا ہوں نا ایسا ہونا چاہیے سارے گھر ایسے ہی ہیں کھلے کھلے گھر دھوپ کا انتظام روشنی کا انتظام ہوا کا انتظام پولیس اتنی پیاری ایسی سفید گورے چٹے ایسی تمیز سے اخلاق سے بات کرتے ہیں انسان دل چاہتا ہے کہ مجھے لے جاؤ اپنے ساتھ کچھ دن تھانے میں رکھو مجھے لوکر میں ڈالو یار اتنی پیاری انگلیش سننے کو مل رہی ہے ایسے قانون کی پرعمل درامت امن و امان کوئی ٹینشن نہیں میں حران ہوا وہاں ایک دعوت تھی میری تو ڈاکٹر حضرات بھی بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے ان ڈاکٹروں سے پوچھا کلینک چلا رہے تھے میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں سب سے زیادہ پیشنٹ خانسی نزلے کے ہوتے ہیں یہاں تو مجھے کوئی گورا خانستا وہ نظر کوئی بلغم کے تھپیڑے نظر نہیں آئے ہمیں وہاں پہ نا جو ہمارے ہاں وضو خانوں میں دیکھو اللہ کی پناہ یار کیا کیا ہوتا ہے تو کوئی ایسا بھی میں نے کہا یہاں کیا پیشنٹ یہاں بھی نزلے خانسی انہوں نے کرنے یہاں سب سے زیادہ دعوی بکتی ہے اسٹریس اور ڈپریشن کی میں حیران ہو گیا یار یہاں تو ہمیں اتنا سکون مل رہا ہے ایسی میں واقعہ تاں مبالغہ نہیں کر رہا تین دن تک تو میں ایسی میں یہی کہتا رہا ہوں یار یہاں سکون کتنا ہے ہوا اتنی صاف کراچی سے نکل کے اتنی صاف ہوا ملے گی تو آدمی تو خوشی سے پاکل ہو جائے گا اتنی صاف ہوا گرینری کوئی کچھرا نہیں اتنا خوبصورت کنٹری کوئی شور نہیں ملیشیا میں بھی بڑا سکون ہے میں نے کہا یار یہ کیسے لڑتے ہی نہیں ہیں نہ گالی نہ کوئی تو ایک دن مجھے اتنی بھاری بھرکم گالیوں کی آواز آئی سبردست یعنی پاکستانی محول سا لگ رہا ہے دیکھیں یہ ہے کیا ایک بڑا اچھا سا فیل ہو رہا تھا نا ظاہر ہے ہم تو اسی محول کے آت یہ پھٹے آواز یہ ہے وہ تو مجھے بھاری بھرکم سی کالیوں کی آواز آئی ملیشیا میں اور وہ میں نے کہا لے کے جاؤ یار حالی کہ ایسی جگہوں پہ جانا نہیں چاہیے لیکن میں نے کہا لے کے جاؤ تھوڑا سا سکون اپنایت سے محسوس ہو رہی ہے گیا تو تین چار لہوری تھے لڑ رہے تھے لہور یہ ہے مجھے اتنے میرے دل چاہ رہا تھا میں ان کو گلے لگاؤں تم نے اپنا کلچر یہاں بندہ رکھا میں نے کہا یہ تو ہمیں ٹینشن سے مار دیں کوئی نہ کوئی لڑ رہا ہے وہ ملیشیا والے تو مچھلی کھاتے ہیں لڑیں گے بھی کیا دمبے وہ کھاتے نہیں ہیں وہ فش 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 کھا کے تو پھر یہی ہوگا فش کے بڑے فائدے لیکن لڑنے کی طاقت تھوڑی فش سے پیدا ہوتی ہے لڑنے کی طاقت تو دمبے کھانے سے ہوتی ہے تو لہوری تو بھائی سیری کھاتے ہیں پائے کھاتے ہیں ان کے لڑے بغیر رہ نہیں سکتے پائے نکالنے بھی تو ہے نا تھینکیو تھینکیو کرنے کے لئے تھوڑی وہ پائے کھائیں ہیں اب وہ جب پائے کھائیں گے تو وہ نکلیں گے بھی یا تو چار شادیوں سے نکلتے ہیں وہ نہیں ہوتی تو پھر ایسے نکلیں گے پڑے بازی سے تو خیر تو میں وہاں اسٹیلیا گیا اتنا سکون کا محول میں حیران ہو گیا بھائی سب سے زیادہ کیسز کس کے ہیں بولو ڈپریشن یہ کئی ڈاکٹروں نے بتایا تو میں نے کہا پاکستانی ہے کوئی ڈپریشن وہ ہوتی ہوگی کہہ رہے نہیں بھائی میرا خیال تھا پاکستانی جن کو جوب نہیں مل رہی اللیگل آئے ہوئے ہیں تو یہاں کے جو نیشنل ہیں وہ سب سے زیادہ اسٹریس اور ڈپریشن میں نے کہا بھائی اس کا مطلب ہے سب کچھ ہونے کے باوجود ایک بہت بڑا فالٹ ہے سمجھ رہے ہو کیا نہیں سمجھ رہے بہت بڑا فالٹ ہے وہ فالٹ کیا ہے وہ میں پہلے بتاؤں وہ فالٹ یہی بولی وڈ اور ہولی وڈ کے ایکٹرس میں بھی ہوتا ہے عزت مل گئی شہرت مل گئی فالٹ رہ گیا باقی دنیا کو مسافر خانہ بولتے کیوں نہیں نہیں سمجھتے ہمیں مذہب نے بتایا ہے یہ دنیا دل لگانے ایک جگہ نہیں ہے یہ سفر سے کون دل لگاتا ہے بھائی آپ ٹرین میں سفر کر کے جا رہے ہو سیٹیں کتنی ہی اچھی ہوں بٹن دوانے پر فوراں آپ کے پاس چاہے آ جاتی ہے کتنا ہی اچھا ہو اس انوائرمنٹ کو انسان تھوڑا سا انجوائے کر لے گا لیکن اس ڈبے سے اور ان سیٹوں سے اور اس بوگی سے دل نہیں لگائے گا کبھی ایسا ہوا کہ ملتان جا رہے ہیں آپ ٹرین اتنی پسند آئی کہ آپ نے کہا یار یہ ڈرائیور کو آپ اپنے ساتھ ہی گھر لے کے چلا جاؤں گا یا یہ ڈبا اتنا خوبصورت ایسا لگجری ایسی روم ہے کہ یہ سیٹیں بھی میرے ساتھ ہی گھر لے جاؤ گے اور بھائی یہ ٹرین ہے پہلے سے ذہن میں ایک تصور ہوتا ہے کہ یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے ہوای جہاز رہنے کی جگہ نہیں ہے تو جو مسافر خانہ تھا اس کو جب وطن بناوگے تو ٹینشن تو ہوگی ٹینشن ہوگی ایک مثال سے بات سمجھا کہ بات ختم کرتا ہوں آپ جا رہے تھے ملتان بلکہ آپ سفر کر رہے ہو پشاور جا رہے ہو جو ساتھ میں بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ کہاں جا رہے ہیں ملتان ٹھیک ہے نا آپ کو پہلے سے پتہ ہے کہ اس کا اسٹیشن الگ ہے میرا اسٹیشن الگ تو آپ کیا کروگے آپ بولو گے ملتان تک تو زرہ ٹائم اچھا گزر جائے تو اس سے دوستی لگا لو کیا خیال ہے ملتان کے بعد دیکھیں گے پھر بوریت دور کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کوئی ملتان سے سوار ہو جائے تو اس سے دوستی لگا لیں گے ورنہ کوئی کتاب کتاب پڑھ لیں گے تو اس نیت سے آپ اس سے دوستی لگا ہوگے کہ بھئی چلو ملتان تک کا سفر کیا ہو اچھا ہو آپ نے گف شب شروع کی اور بھئی کیا آل ہے کہاں جا رہے ہو لوگ کرتے ہیں نا یار بوریت دوری ہے ذرا گف شب ہو جائے اور بھئی کہاں جا رہے ہو ملتان جا رہے ہو اچھا میں تو پشاور جا رہا ہوں کیا کرتے ہو ملتان میں یہ وہ وغیرہ وغیرہ سفر آپ کا اچھا گزر گیا ملتان آیا اور وہ ملتان پہ اتر کے اپنے گھر اور آپ پشاور تک دیکھ رہے ہوتے اب کیا کر رہے ہیں میں نے آپ نے کیا کیا آپ کو سامنے بیٹھا وہ آدمی اتنا اچھا لگا کہ اس سے حسن و جمال پہ آپ نے بقاعدہ غور کر کے اس کی محبت دل میں بھڑکانا شروع کر دی کہ یار یہ اتنا اچھا آدمی ملتان جا رہا ہے کیا کرتے ہو جی ملتان میں بھائی میرا تو کروڑوں کا بزنس ہے یار پتہ زبردست آدمی خوبصورت بھی تھا وہ اب آپ کو اتنی اس سے محبت ہو گئی عشق ہو گیا کہ اب جب ملتان پہ وہ اتر رہے تو آپ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہو آپ ٹرین کی دیواروں سے سر مار رہے ہو یار تو کیوں جا رہا ہے ملتان بھائی میں زندگی کیسے گزاروں گا اب آپ اس کو چھوڑنی رہے کہ تو میرے ساتھ پشاور چل کہا گا بھائی اگر تجھے مجھ سے اتنا عشق ہے تو تو میرے ساتھ میرے گھر آجا ملتان آپ کو بھائی میرا گھر پشاور میں ہے تو میں تجھے ساتھ ملتان پہ کیوں اتروں گا میرے تو سارے گھر والے وہاں پر ہیں میرا کاروبار وہاں ہیں تو لوگ اقل مند لوگ آپ کو دیکھ کے کہیں گے بھائی یا تو تو اس کو اپنے ساتھ پشاور لے جا یا اسی کے ساتھ ملتان اتر جا اگر تجھے اس سے اتنی محبت ہے آپ کہہ رہے ہو کہ نہ تو یہ میرے ساتھ پشاور جانے کے لئے تیار ہے اس کا گھر کہاں ہے ملتان اور نہ میں اس کے ساتھ ملتان اتر سکتا ہوں کیونکہ میرا گھر کہاں ہے پشاور تو اقل مند آدمی کھینچ کے دو تھپڑ لگایا گا کمبخت جب دونوں کے اسٹیشن ہی الگ تھے تو اتنی محبت کرنی چاہیے تھی جتنی ایفورڈ بولو بھائی کر سک وہ بچپن میں ہم ایک پروگرام دیکھتے تھے اس کے بعد ہم نے چھوڑ دیا ایک مزائیہ پروگرام آتا تھا تو اب بھی شورٹ کے لئے با جاتے ہیں تو وہ بچپن کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں 50-50 کے کچھ شورٹ کے لئے با جاتے ہیں تو وہ ایک آدمی کو بھولنے کی بیماری تھی اس کو بیماری یہ تھی وہ بناوا تھا گھنہ اس کو یہ تھا کہ دوسرے کی بیویوں کو بھولے سے اپنی بیوی کہہ دیتا تھا اور ان کے گھر میں گھوز جاتا تھا پٹ کے نکلتا تھا تو ایک دن کسی نے پوچھا کم بہت کبھی بھولے سے اپنی بیوی کو بہن بھی بولا ہے تو نے تجھے بھولنے کی بیماری ہے تو کبھی بھولے سے اپنی بیوی کو بہن بولا ہے کہہ رہے ہیں ہم اتنا بھولتے ہیں جتنا ایفورڈ کر سکتے ہیں بھولے سے دوسری کی بیوی کو اپنا کہہ دینا برداشت اپنی بیوی کو بہن ملنے بھائی ہم سے برداشت نہیں ہوتا تو اتنا بھولتے ہیں جتنا ایفورڈ کر سکتے ہیں تو بھائی جب آپ ملتان والے کو پشاور نہیں لے جا سکتے اور آپ اس کے ساتھ ملتان نہیں جا سکتے تو کراچی میں جب آپ اس کے ساتھ سفر شروع ہوا تو ٹریبلنگ کے شروع میں ہی آپ کو سوچ لینا چاہیے تھا کہ اس سے کتنی محبت کرنی ہے اور اس کے لیمٹ کتنی ہوگی دونوں کے اسٹیشن الگ ہیں تو اتنی محبت کرنی چاہیی تھی جتنی ایفورڈ کر سکتے ہو تو یہ بولیوڈ اور آلیوڈ کو جو ایکٹرز ہوتے ہیں یہ شہرت اور دولت ان دو چیزوں سے اتنی محبت ان کو ہو جاتی ہے کہ وہ محبت ایفورڈ بولو بھائی کر نہیں سکتے ایک فالٹ اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ جو مسافر تھا نا جو ملتان تک پہنچنے کا تو یقین ہے نا کہ یہ پہنچے گا اور اس سے دوستی کروں گا تو کرے گا دنیا میں یہ بھی یقین نہیں ہے کہ آپ جس چیز کو چاہ رہے ہو وہ مل بھی جائے گی کی نہیں ملے گی اور ملنے کے بعد ساتھ رہے گی کی بھی نہیں رہے گی جیسے وہ ملتان والا آپ کے ساتھ پشاور جانے کے لیے تیار ہو بھی جائے لیکن وہ یہ کہہ رہے کہ بھائی میں وعدہ نہیں کرتا کوشش کرتا ہوں ہو سکتا ہے خانیوال پہ میرا مائٹ چینج ہو گیا تو میں وہیں اتر جاؤں گا وہ تو اور دپریشن تو ان کو جو عزت ملتی ہے شہرت ملتی ہے وہ عزت نہ دائمی ہوتی ہے اور نہ وہ پیسہ دائمی ہر وقت اس کے بارے میں خوف ایک فلم بھی ناکام ہو گئی نا تو کہاں چلے جاتے ہیں دپریشن کوئی دوسرا آگے ہے جو آپ سے بھی آگے نکل گیا تو پہلے والے کو کیا ہوتا ہے وہ ٹینشن میں آ جائے گا یار یہ کیا ہو گیا محنت ہم نے کی آگے کون نکل رہا ہے کیونکہ دنیا کا مقصد ہی جب عزت اور شہرت بن گیا یعنی دنیا کی دیفینیشن کیا ہے عزت اور شہرت ہی کو دنیا کی شہرت اور دولت یہ دو چیزوں دنیا کی دیفینیشن ہے ہم کہتے ہیں ماں فلاں کو بڑی دنیا ملی ہے کیا مطلب عزت ملی اور پیسہ ملا یہ دو چیزوں کو دنیا کہا جاتا ہے تو جس نے دنیا ہی کو مقصد بنا لیا اس کا مطلب اس نے سفر ہی کو مقصد بنا لیا سفر کو مقصد نہیں بنایا جاتا مقصد ہمیشہ منزل کو بنایا جاتا ہے محبت منزل سے کی جاتی ہے منزل کے لیے سفر کو قربان کر دیا جاتا ہے سفر کے لیے منزلوں کو قربان نہیں کیا جاتا مسلمان کی ایک منزل ہے آخرت وہ اس منزل کو دیکھتا ہے اسے پتا ہے یہ منزل غربت میں بھی مل سکتی ہے اور پیسے میں بھی مل سکتی ہے اور عزت ملے گی تو بھی مل سکتی ہے عزت نہ ملے تو بھی مل سکتی اس لئے وہ ٹینشن نہیں لیتا کہتا ہے بھائی آخرت محفوظ ہے اور جس نے دنیا ہی کو اصل بنا لیا تم ما قضاءہد منہا لبانتہو ولنتہا عربن الا الا عربی دنیا ایک ایسی چیز ہے کہ ایک خواہش پوری ہوتی ہے ہزاروں خواہشات کو جنم دے کے جاتی ہے وہ تو آپ پھر اس ہر خواہش کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں دنیا میں ایسا کوئی فنٹر پیدا نہیں ہوا جس کی اللہ ہر خواہش پوری کر دیں تو جب خواہشات ناکام ہوتی ہیں تو انسان کہا جاتا ہے دپریشن میں جب یہ دپریشن بڑھتی ہے تو پھر کھمبے سے لٹکنے کے خیالات پیدا ہوتے ہیں اور لٹکتے ہیں لوگ سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے تو بڑا فالٹ ہے بھائی دنیا کو مسافر خانہ سمجھو ٹینشن کیا ہو جائے گی ہے بھئی خطہ ہوگی بھی تو کنٹرول میں ہوگی تو مسافر خانہ نہیں سمجھو کہ مولانا یا خوب نانوتوی کیا فرمایا کرتے تھے فرماتے تھے کہ اگر مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ کہ اگر میرے پاس علم کے دو بول نہ ہوتے نا تو میں ایسا گمنام زندگی گزارتا کہ دنیا کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ قاسم نام کا کوئی شخص پیدا بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا فرمایا تو علم نے مشہور کرا دیا تو ہمارے اسلاف تو ایسے تھے جو شہرت انٹی یعنی شہرت کو پسند ہی نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ کہتا ہے یار یہ منزل میں رکاوٹ بن سکتی ہے شہرت جو ہے تو منزل آخرت کو بناوگے تو بھائی پھر ان چیزوں سے آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی شہرت مل جائے نعمت اللہ کی نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے ہمارے شیخ مفتی رشیب صاحب کو کدنے لوگ جانتے تھے بہت کم لوگ جانتے ہیں لیکن بڑی خوش زندگی گزاری انہوں نے بہت اتنے ان کے چہرے کو دیکھ کے سکون آتا تھا چہرے کو دیکھ اللہ تعالیٰ